اسلام علیکم انہوں نے جب دیکھا کہ میں نے دونوں بھائیوں کو پکڑ لیا ہے تو ان لوگوں نے لڑکی کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کہیں پھیک آئے میرے لیے لازم ہو گیا تھا کہ میں لاش دیکھوں ورنہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ یہ دوسرے تھانے کی بارداد تھی میں لا پتہ لڑکی کے باپ اور بھائی کو ساتھ لے کر چل پڑا جس آدمی نے لاش دیکھی تھی وہ چوکی دار کے ساتھ تھانے چلا گیا تھا نمبردار نے پوچھ لیا تھا کہ لاش کس جگہ پڑی ہے نمبردار مجھے ایک میل سے کچھ زیادہ دور ایسے علاقے میں لے گیا جہاں کھٹ تھے اور وہ ساری زمین دھول والی تھی وہاں ایک آدمی کھڑا تھا اس نے ہمیں دور سے اشارہ کیا یہ نمبردار کا انتظام تھا کہ اس نے لاش پر پہرے کے لیے ایک آدمی پھیج دیا تھا لاش ایک کھٹ میں پیٹ کے بل پڑی تھی یہی ہے مجھے اپنے قریب سے آواز سنائی تھی میں نے اتر دیکھا لڑکی کا باپ کہہ رہا تھا یہ میری بیٹی کی لاش ہے میں نے لڑکی کے بھائی سے پوچھا تھا اس نے کہا کہ یہ اس کی بہن کی لاش ہے اس نے کہا اس نے خاندان کی موپر کالک تو مل دی ہے لیکن اچھا ہوا کہ ماری گئی ہے زمین کھڑوں کے لیے موضوع تھی کیونکہ دھول تھی سردیوں کی بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی مجھے کھوجی کی ضرورت تھی کھوجی مجھے اس تھانے سے ہی مل سکتا تھا میں نے سب کو پرے کر دیا اور میں نے کھٹ کے کنارے کو غور سے دیکھا بڑے ساپ کھرے دکھائی دئیے کھٹ میں بھی کھرے تھے میں کھٹ میں اتر گیا اور کھروں کا خاص خیال رکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائیں لاش کے گلے میں رسی ڈال کر پیچھے یعنی گردن کی پشت پر ایک گانٹ دی گئی تھی لاش کی حالت بتاتی تھی کہ اسے چند گھنٹے پہلے قتل کیا گیا ہے چہرہ ابھی درو تازہ تھا لڑکی واقعی خوبصورت تھی میں نے اس کی لباس کا نظری جائزہ لیا معلوم یہی ہوتا تھا کہ مکتورہ کو صرف قتل کیا گیا ہے اس کی عصمت پر حملہ نہیں کیا گیا مہران اس پر ہوا کہ لاش کی کانوں میں جھنکے ایک کلائی میں سونے کا ایک بزنی کڑا اور انگلی میں انگوٹھی تھی قاتل نے اتنا قیمتی زیور اتارا نہیں تھا یہ بھی ثابت ہوتا تھا کہ لڑکی کو لا پتہ ہونے کے کئی روز بعد قتل کیا گیا ہے اس کے پاؤں میں جھوٹی تھی میں اس علاقے کی تھانے دار کا انتظار کر رہا تھا یہ تکتیش ہم دونوں کو مل کر کرنی تھی کیونکہ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ میرے پاس تھی اور اس کی لاش دوسرے تھانے دار کے علاقے سے برامت ہوئی تھی مجھے اس تھانے دار کا انتظار تقریباً ایک گھنٹے کرنا پڑا وہ روہ تک کے علاقے کا ہندو تھا ہمیں ایک دوسرے کو پہلے سے بہت اچھی طرح جانتے تھے وہ آیا تو میں نے اسے بتایا کہ یہ اسی لڑکی کی لاش ہے جسے میں ڈھونٹا پھر رہا ہوں وہ جانتا تھا کہ اسے بھی میرے ساتھ تبتیش کرنی پڑے گی اس نے مجھے منت کے لہجے میں کہا کہ اس کے پاس بہت ہی زیادہ کام ہے اور اس کا اے ایس آئی نالائک سا آدمی ہے تمہارا مطلب ہے کہ تبتیش میں اکیلہ کروں میں نے ہستے ہوئے پوچھا ہاں ملک صاحب اس نے کہا اکیلے ہی کر لیں لگے رہو کاؤزوں میں ہم لکھیں گے تبتیش ہم دونوں کر رہے ہیں تم جس طرح کی بھی ہیلپ مجھ سے لوگیں میں اس کے لئے حاضر ہوں جتنے دن میرے علاقے میں رہو گے وہ دو مرک روزانہ میرے زمیں کوئی موج میلا کرنا چاہو تو وہ بھی میرے زمیں میں دراصل اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں اسے ارطمات کے قابل نہیں سمجھتا تھا ہر تھانے دار کی اپنی اپنی دلچسپی ہوتی ہے میں نے اسے کہا کہ وہ کاغذی کارروائی کر لیں میرا مطلب یہ تھا کہ وہ کیس کی فائل کھول لیں اور کاغذات میرے حوالے کر دیں بہرحال یہ پولیس کے ذابطے ہیں جن کا اس کہانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا میں آپ کو ان ذابطوں میں نہیں الجھانا چاہتا اس نے میری ایک ضرورت پہلے ہی پوری کر دی تھی اور وہ یہ کہ وہ ایک بوڑے اور تجربہ کار کھوجی کو ساتھ لے آیا تھا میں نے کھوجی کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور اسے بتایا کہ کھرے بڑے صاف ہیں اس نے لاش کے اردگرد کھڑے دیکھے میں اور دوسرا تھانے دار کاغذ پتر تیار کرنے لگے بوڑے کھوجی نے کھڑ میں سے ہی بلند آواز سے کہا کہ کھڑ میں دو آدمی آئے تھے میں نے اسے کہا کہ اپنا کام پورا کر کے رپورٹ دینا کچھ دیر بعد میں نے لاش کو پوس مارٹم کے لیے بھیجوانے کا انتظام کیا ان دنوں تھانے کی لاشوں کے پوس مارٹم میرے تھانے والے قصبے کے سرکاری اسپتال میں ہی ہوتے تھے خون بغیرہ کے لیوارٹی ٹیسٹ کے لیے ہمیں دور جانا پڑتا تھا میں نے جن دو بھائیوں کو پکڑا تھا ان پر میرا شک و شبہ مزید پختہ ہو گیا تھا میرا وہ خیال جو میں پہلے بتا چکا ہوں صحیح معلوم ہونے لگا کہ میں نے رات ان سے پوچھ کر کی اور خانہ تلاشی بھی لی اسی دوران ان کے دوسرے آدمیوں نے لڑکی کو جہاں کہیں اسے چھپائے رکھا ہوا تھا ساتھ لے لیا اور قتل کر دیا میں لڑکی کے مطالق یہ جو کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے گئے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھٹ کی طرف جاتے ہوئے اس کے کھرے پائے گئے تھے خوجی نے اس کی تصدیق کر دی اس نے مجھے تھوڑی دیر بعد بتایا کہ تین کھرے گاؤں کی طرف سے آتے ہیں ان میں دو مردانہ ہیں اور ایک زنانہ خوجی نے بتایا کہ زنانہ خورا اسی جوتی کا ہے جو لاش کے پاؤں میں تھی میں نے دوسرے تھانے دار کو پھیج دیا لاش نمبردار کی مگوائی ہوئی چھپائی پر ڈال کر پوسٹ مارٹم کے لیے بجوا دی تھی میں خوجی کے ساتھ خورے دیکھنے چلا گیا تین خورے ان دونوں بھائیوں کے گاؤں کی طرف سے جائے وکوہ تک آئے تھے ایک خورا تو مقتولہ کا تھا ایک خورا دیسی جوتی کا تھا جو کاؤں کے لوگ عموماً پہنا کرتے تھے دوسرا مردانہ خورا گرگابی کا تھا یہ امیر یا شوکین دیہاتی پہنا کرتے تھے لیکن گرگابی عام نہیں تھی اسے پہلے گرگابی کہتے تھے پھر اسے پمپ شو کہنے لگے اور آج کل اسے میکیشن کہا جاتا ہے کھٹ سے واپسی پس صرف گرگابی کا خورا واپس آیا تھا دیسی جوتے والا مردانہ خورا کھٹ سے کسی اور طرف چلا گیا تھا مجھے اس خورے کا بھی تاپک کنہ تھا اسے خورا اٹھانا کہتے ہیں مرگابی والا خورا پہلے اٹھانا مناسب سمجھا یہ خورا گاؤں سے گیا تھا اور گاؤں میں ہی واپس آیا لیکن راستے میں ایک پکڈنڈی آتی تھی جو گاؤں کے بلکل قریب سے گزرتی تھی دیہات کے لوگ بہت صویرے جاگ اٹھتے تھے انہوں نے یہ خورا اپنے اور مویشیوں کے پاؤں تلے ختم کر ڈالا تھا پکڈنڈی اور گاؤں کے درمیان دس پندر اگز کا فاصلہ تھا خورا نے بہت تراش کیا لیکن یہ خورا آگے نہ ملا خورا نے اس خورے کا رکھ دیکھ کر یقین کے ساتھ کہا کہ یہ آدمی اس گاؤں میں واپس آیا ہے اور گیا بھی اسی گاؤں سے تھا خوروں کے مطالق تو یہ فلسفہ میں بھی جانتا تھا میرے لئے سہولت یہ تھی کہ یہ خاص جوتی تھی جو گاؤں میں شاید ایک آدمی ہی پہنتا ہوگا میں نے سوچا کہ گاؤں والے بتا دیں گے کہ گرگا بھی کون پہنتا ہے میں نے نمبردار کو بلا کر الگ کر کے پوچھا اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اور بولا میں نے اپنے گاؤں میں کسی کو گرگا بھی پہنتے ہوئے نہیں دیکھا گاؤں کے لوگ تماشا دیکھنے کے لئے اکھٹے ہو گئے تھے میں نے ویسے ہی تین آدمیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ گاؤں میں گرگا بھی کون پہنتا ہے میں نے دیکھا کہ ان میں دو آدمی مجھے نہیں میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہے تھے انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان میں سے ایک نے کہا کوئی بھی نہیں مجھے پکا شک دونوں بھائیوں پر تھا میں نے ان کی خانہ تلاشی لی تھی لیکن گھر کے افراد کی جوتیاں نہیں دیکھیں تھی میں نے ان دونوں کو ساتھ لیا اور ان کے گھر چلا گیا گھر کے اندر گھوم پھر کر ان کی عورتوں کی اور مدوں کی جوتیاں دیکھیں گرگا بھی نہ ملی میں نے گھر کے تمام افراد کو اکھٹا کر کے سامنے کھڑا کر لیا ان میں دونوں بھائیوں کی ماں تھی اور ان کا باپ بھی تھا ان کی بیویاں بھی تھیں دونوں جوان تھی تمہارے یہ دو جوان آدمی فانسی چڑھ رہے ہیں میں نے کہا اگر یہ مان جائیں تو میں انہیں فانسی سے بچا سکتا ہوں انہیں کہو کہ یہ میری بات سمجھیں ونہ ان دونوں کی لاشیں اکھٹی یہاں آئیں گی ان کی ماں تو میرے گلے لگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی وہ کہتی تھی کہ اس کے بیٹوں نے کوئی گناہ نہیں کیا کبھی پوچھتی کہ انہیں کیوں پکڑ لیا ہے اس کا باپ بھی میرے آگے ہاتھ چوڑتا اور روتا تھا ان کی بیویاں الگ کھڑی رو رہی تھیں گھر میں دو بچے تھے وہ بھی رونے لگے ان کے حال پر صرف تم رہم کر سکتے ہو میں نے دونوں بھائیوں سے کہا جن کا اقرار کر لو میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت ریال دلا دوں گا اور سن تھانے دارا بڑے بھائی نے روپ اور تند سے مجھے کہا تو تھانے دارے ہمارا خدا تو نہیں تو کون ہے فانسی دینے والا اس نے اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ ہم بے گناہ ہیں یہ کون ہے خدا سے انصاف مانگو ہم سچے ہیں خدا انصاف کرے گا نمبردار میرے ساتھ تھا ہیڈ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبل بھی میرے ساتھ اندر تھے یہ سب اسے ڈاٹنے لگے نمبردار نے اسے کہا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے اس کے باپ نے پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ اس کا بیٹا بے وکوف ہے اور اس کی بتتمیزی معاف کر دوں میری یہ حالت تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں میں بھڑکنے اور کٹ کھانے والا تھانے دار نہیں تھا میں اپنے آپ کو تھنڈا رکھت تفتیش کیا کرتا تھا اس شخص کے متعلق میں سوچنے لگا کہ یہ بے گناہ ہے یہ بہت چالاک اور دلیر ہے اس کی دلیری دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی بھی تیز ہو گیا اس نے میرے سینے پر ہاتھ مات کر کہا ایک بار پھر سن لے یہ کتہ آوارہ پھر رہا تھا اور ہم اسے پکڑ کر لے آئے اسے ہم چھوڑ دیتے کیونکہ یہ سب کو کاٹتا تھا یہ پاگل سا آدمی آگیا کتہ اس کے ساتھ پیار کرنے لگا ہم نے اس پاگل کو اپنے گھر رکھ لیا یہ کام کرتا ہے ہم اسے روٹی دیتے ہیں کپڑے بھی سلوا دیں گے اسے ہم چھتلے سلاتے ہیں بتا اس میں جرم کیا ہے گناہ کیا ہے اب ہمیں سولی پہ کھڑا کر دے گا ہمارا بیان یہی رہے گا خصے کا جواب خصے سے دینے کی بجائے میں نے ان کے ماں باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور بے انصافی نہیں کروں گا یہ بے گناہ ہوئے تو میں خامہ خامہ ان کے سر پر کوئی گناہ نہیں تھوکوں گا میں وہاں سے نکل آیا مجھے بہت جلدی تھی میں نے کھوجی کو وہ خورا اٹھانے کیلئے بھیجا ہوا تھا جو جائے وکوا سے کسی دوسری طرف چلا گیا تھا میں جب گاؤں سے نکلا تو دور مجھے کھوجی جاتا نظر آیا میں اس کے پیچھے گیا میرے جانے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں اس کھرے کو آخر تک دیکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا میرے پاس ان کھروں کے علاوہ کوئی ٹھوش شہادت نہیں تھی جس پر میں تفتیش کو آگے بڑھاتا میں کھوجی تک پہنچ گیا اس وقت میرے ساتھ میرا ہیڈ کونسٹیبل تھا باقی سب کو میں گاؤں چھوڑ آیا تھا جس کھرے پر کھوجی جا رہا تھا وہ بہت دور تک چلا گیا تھا اور نظر آ رہا تھا میں آپ کو اپنی کہانیوں میں کھروں یعنی پاؤں کے نشانات کے مطالق بتا چکا ہوں یہاں میں ایک بات دورانا چاہتا ہوں یہ بڑا ہی مشکل فن ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پاؤں کا یا جوتی کا پورا نشان نظر آئے بعض جگہوں پر صرف ایڑی یا اس کے کچھ حصے کا یا پنجے کا تھوڑا سا نشان ہوتا ہے اور یا پھر یہ تجربے کار کھوجیوں کا کمال ہے کہ پاؤں کے اس ذرا سے نشان سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہ کھرا ہے جو پیچھے کہیں مکمل دیکھا گیا ہے مثلا یہ کھوجی جس ایک کھرے پر جا رہا تھا وہ بعض جگہوں پر مجھے نظر ہی نہیں آتا تھا لیکن کھوجی پورے اعتماس کے ساتھ جا رہا تھا یہ کھرا جائے واردہ سے کموں پیش ڈیڑھ میل دور تک چلا گیا راستے میں کنکروں والی زمین بھی آئی تھی جس پر پاؤں کا نشان آتا ہی نہیں کٹی پٹی زمین بھی آئی تھی اور ایک خوشک نالا بھی راستے میں آیا تھا کھوجی چلتے چلتے رو گیا حضور اس نے مجھ سے کہا آپ نے اسے تو مجھتوہ بٹھا لیا ہوگا کسے خوشے کو اس نے جواب دیا نمبردان نے آپ کو بتایا ہوگا نہ بھائی میں نے کہا میں دوسرے علاقے کا تھانے دار ہوں نمبردان نے میرے ساتھ کسی خوشے کا ذکر نہیں کیا خوشہ تو اس گاؤں کا مشہور استاد ہے خوشی نے کہا ایک بار کا سزا یامتہ بھی ہے اکیلے واردات نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ مل کر دوسرے علاقوں میں رہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کرتا ہے تین چار سال پہلے بھی کسی علاقے میں ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اپنے تھانے میں اس کا ریکارڈ صاف ہے سوائے ایک سزا کے مجھے شک ہے کہ جو خورا اس گاؤں میں گیا ہے وہ خوشے کا ہے لیکن میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ خورا گرگابی کا ہے یہاں میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں خوشی اپنے علاقے کے پیشاور مجرموں کے خورے اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے جن لوگوں نے خوشیوں کا کمال نہیں دیکھا وہ یقین نہیں کریں گے کہ کوئی مجرم جوتی بدل لے تو بھی خوشی بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان بھی کب خورا ہے خوشے کے خورے کے باملے میں یہ خوشی اس لیے یقین سے مجھ سے بات نہیں کرتا تھا کہ گرگابی اور دیسی جوتی کی نشان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے مجھے اسی وقت اس گاؤں میں واپس جا کر خوشے کو پکڑنا چاہیے تھا لیکن میں خوشی کے ساتھ دور نکل آیا تھا میں نے اس گاؤں میں یہ انتظام سبسویرے ہی کر دیا تھا کہ دو تین آدمی نمبر دار سے لے کر اور دو اپنے کونسٹیبل اس ڈیوٹی پر لگا دیا تھے کہ وہ گاؤں کے اردگرد پھرتے رہیں اور کسی آدمی کو گاؤں سے باہر نہ جانے دیں حضور خوشی نے کہا میں آپ لوگوں کا دیا ہوا کھاتا ہوں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ایک بات کہتا ہوں یہ اپنے تک ہی رکھنا بات یہ ہے حضور نمبر دار نے اگر آپ کو خوشے کا نہیں بتایا تو اس کی ایک وجہ ہے اس گاؤں کا بچہ بچہ خوشے کو دل سے چاہتا ہے وجہ یہ ہے کہ خوشا گاؤں میں ہر کسی کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور اگر کسی کو روپے پیسے کی ضرورت ہو تو وہ دے دیتا ہے اور پھر واپس بھی نہیں لیتا خوشے کی وجہ سے اس گاؤں میں کبھی نقب نہیں لگی نہ کبھی ڈکیٹی کی واردات ہوئی ہے گاؤں کا کوئی آدمی خوشے کی خلاف گواہی نہیں دیکھا نمبر دار کا تو وہ بڑا گہرا یار ہے اس انکر مجھے نمبر دار پر بہت غصہ آیا خوشے نے کبھی قتل کی واردات بھی کی ہے میں نے خوشے سے پوچھا ایک بار سنا تھا خوشے نے جواب دیا کہ اس نے قتل کی دو وارداتیں کی ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوشے کو پیسے دے کر اس سے جو بھی واردات کرانا چاہو کرا سکتے ہو اس علاقے میں سیٹ سہوکار اور بڑے بڑے جاگیدار اس کے مورید ہیں قتل اور دکیتی جیسے سنگین وارداتوں میں علاقے کی جرائم پیشہ سزا یافتہ افراد کو سب سے پہلے تھانے بلالیا جاتا ہے میری لائلمی کی وجہ سے یہ شک جس کا نام خوجہ تھا میرے ہاتھ نہیں آیا تھا مجھے خیال آیا کہ اس علاقے کے تھانے دار نے بھی میرے سامنے خوجہ کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں خوجہ کے گاؤں میں ہی لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش کر رہا ہوں میں نے خوجی سے کہا کہ خوجہ اتنا بڑا استاد نہیں ہوگا ونہ تمہارا تھانے دار اس کا نام مجھے ضرور بتا تھا وہ بھی تو خوجہ کا یار ہے جی خوجی نے کہا اور ہاتھ جوڑ کر بولا حضور میرا پردہ رکھنا مروا نہ دینا یہ خورہ چند فلانگ اور آگے چلا گیا وہاں سے تین چار فلانگ دور ایک گاؤں تھا لیکن خورہ خائب ہو گیا کیونکہ آگے ایک تو پکڈنڈی آگئی تھی اور وہاں سے کھیش شروع ہو گئے تھے لوگوں اور مویشیوں نے تمام خورے مٹا دیئے تھے آخری خورے کا رخ صاف بتاتا تھا کہ یہ اسی گاؤں میں گیا ہے ہم کھیتوں میں چلے گئے خدا نے یوں مدد کی کہ وہ کھیت خالی تھے ان میں خل پھرا ہوا تھا وہاں پر ایک خورہ بڑا صاف نظر آ گیا یہ مہنڈوں پر جانے کی وجہ ان خالی کھیتوں میں سے گزرا تھا یہ بڑا صاف اشارہ تھا کہ یہ آدمی جلدی میں ہے اور وہ رستہ چھوڑ کے کھیت کے اندر سے گزرا ہے کھیتوں سے گزر کر خورہ پھر ختم ہو گیا اب گاؤں بلکل قریب تھا کھیتوں میں کام کرنے والوں نے کام چھوڑ کر مجھے دیکھنا شروع کر دیا تھا کسی نے نمبردار کو بتا دیا کہ پولس آئی ہے نمبرداروں کا رابطہ پولس کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا کاؤں کا نمبردار توڑتا آیا اس کے پیچھے پیچھے زیلدار بھی آ گیا دو تین وہ آدمی بھی آ گئے جنہیں ہم محززین لکھا کرتے ہیں لیکن وہ پیش آور خوش آمدی ہوتے ہیں یہ سب لوگ میرے قریب آ کر جھک جھک کر سلام کرنے لگے یہ تو مجھے یقین تھا کہ یہ خورہ اس گاؤں میں آیا ہے اور یہ جائے واردہ سے آیا ہے لیکن یہ معلوم کرنا کہ یہ کس کا خورہ ہے یہ کالے علم اور جادو کا کام تھا یہاں تو مجھے اپنے تجربے اور اپنے اقل سے کام رہنا تھا اس وقت تک میں جوان لڑکیوں کے گھر سے بھاگنے کی چار پانچ واردہتوں کی تفتیش کر چکا تھا ان سے مجھے کچھ تجربے کچھ سبق حاصل ہوئے تھے میں نے ان کی روشنی میں نمبردار سے کچھ باتیں پوچھیں ایک بات بتاؤ میں نے نمبردار زیلدار اور دو تین محززین سے پوچھا راج نگر لڑکی کا گاؤں کہ فلا آدمی کی یہاں کوئی رشتہ داری ہے ارے وہ تو مشہور خاندان ہے زیلدار نے جواب دیا ہمارے گاؤں کی ایک عورت وہاں بیائی ہوئی ہے کب سے اس کی اگر اولاد ہوتی تو اب جوان ہوتی نمبردار نے جواب دیا اس کا کوئی جوان لڑکا ہے نا جی نمبردار نے جواب دیا اس کی اولاد ہی نہیں میں دراصل ایک خاص شک ذہن میں رکھ کر یہ سوال کر رہا تھا جسے وہ نہیں سمجھ سکتے تھے لیکن میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میرے سوال بے معینی ہیں شاید پولیس کی چھٹیز تھی جو مجھے اپسا رہی تھی کہ میں ذرا اور گہرائی میں جاؤں میرے لوگوں سے باتیں پوچھتا ہی رہا اور میں نے بعض باتیں شاید ایسی بھی پوچھیں جن سے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہوگی کہ اس دھاندار کا دماغ ٹھکانے نہیں صحیح الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیں اندھیرے میں ہاتھ مار رہا تھا اس اندھیرے میں ایک چیز میرے ہاتھ آگئی اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ چیز کیا ہے اور کیا یہ میرے کام آ سکتی ہے ہاں ہاں جناب نمبردار نے میرے ایک سوال کا جواب دیتی ہو کہا یہ جو عورت اس گاؤں میں بیائی ہوئی ہے اس کا ایک بھانجہ ایک سال اس گاؤں میں اپنی اس خالہ کے گھر رہا تھا نمبردار میرا یہ سوال اس لیے سمجھ گیا تھا کہ وارداتوں کی تفتیش میں نمبردار عموماً پولیس کے ساتھ رہتے تھے اس لیے وہ تفتیش کے طور طریقوں اور باریکیوں کو بھی سمجھتے تھے میں نے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اس گاؤں کی ایک لڑکی کسی کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہے اور میں کسی شک پر اس گاؤں میں آیا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ باہر کی کوئی لڑکی یہاں آئی ہے نمبردار میرا اشارہ سمجھ گیا اور اس نے بتایا کہ اس کی گاؤں کا ایک جوان لڑکا گمشدہ لڑکی کے گاؤں میں ایک سال تک رہا ہے میں نے ان لوگوں کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ لڑکی قتل ہو چکی ہے مجھے یہ سارے سوال پچھلے گاؤں میں پوچھنے چاہیے تھے لیکن وہاں صورتحال کچھ اور ہی پیدا ہو گئی تھی میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو بلوا لائے جتنی دیر میں وہ لڑکا آتا تھا میں نے زیلدار بغیرے سے پوچھا کہ یہ لڑکا اپنی خالق کے پاس ایک سال کیوں رہا تھا جنابِ علی زیلدار نے بتایا لڑکے کے خاندان کی یہاں کے خاندان کے ساتھ پرانی دشمنی ہے وہ خاندان زیادہ چالاک اور طاقتور ہے ان لوگوں نے تھانے میں درخواست دی کہ انہیں اس لڑکے سے خطرہ ہے کیونکہ لڑکا غسیلہ اور لڑکا ہے علاقے لڑکی کی نیک چلنی کی زمانت کرا تھی زمانت دو ہزار کی ہوئی تھی لڑکے کے گھر والوں نے اس خیال سے لڑکے کو خالق کے پاس بھیج دیا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا خاندان لڑکے کو کہیں اکیلا دیکھ کر اس کے ساتھ لڑائی مول لے لے اور تھانے میں جا کر رپورٹ کرے کہ لڑکے نے ان پر حملہ کیا ہے زمانت ایک سال کی تھی لڑکے نے یہ ایک سال اپنی خالق کے پاس گزارا میں نے لڑکے کے چار چلن وغیرہ کے مطالب پوچھا مجھے بتایا گیا کہ اس کے عمر 23-24 سال ہے اور وہ خوش رہنے اور خوش رکھنے والا آدمی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بہت دلیر آدمی ہے لڑکا بھی ہے اور ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اس کا باپ ریٹائیٹ صوبیدار ہے ماں باپ نے اکلوتا ہونے کی وجہ سے اسے بہت لیار پیار دیا تھا اس سے لڑکے میں من مانی کرنے کی عادت پیدا ہو گئی تھی ہم چلتے چلتے زیردار کی بیٹھک میں جا بیٹھے نمبردار لڑکے کو وہیں لے آیا نمبردار نے اسے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا یہ ہے ہمارے گاؤں کا شیر اس کا نام مزہر ہے میں نے ہاتھ لمبا کر کے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا زیردار پغیرہ پولیس کے دستور سے واقف تھے وہ میرے اشارکے کیے بغیر ہی باہن نکل گئے اور میں اس نوجوان کے ساتھ اکیلا رہ گیا اس کے چہرے پر جو گھبرہت تھی جو ہونی چاہیے تھی یہ پولیس کا ڈر تھا میں نے اس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا اس زمانے میں مرد کی کشش اس کے قد کاٹ اور جسم میں سمجھی جاتی تھی آج کل تو اس کا قد اور گھٹے ہوئے جسم کا کوئی مرد نظر ہی نہیں آتا کھڑیوں کے ساڑھے چار فٹ لمبائی کے دھانچے سے چلتے پھرتے اور عورتوں کو لرچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے یا بی سی آر کے سامنے بیٹھے نظر آتے ہیں مظہر کے قد اور جسم کی ساخت میں تو کشش تھی ہی اس کے چہرے کے نقوش بھی بہت ہی اچھے تھے اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی حسن تھا آنکھوں میں جو تاثر تھا وہ میں نے شدت سے محسوس کیا تھا کوئی اجنبی اسے دیکھ کر آسانی سے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا میں نے لڑکی میں نے سوچا لڑکی اگر اس کی خاطب گھر سے نکلی تھی تو وہ مجبور تھی وہ اس جوان کے خاطب گھر سے نکلنے سے زیادہ بڑا خطرہ مول لے سکتی تھی لیکن یہ صرف میرا خیال تھا اس آدمی کے خلاف میرے پاس ہلکی سی بھی شہادت نہیں تھی میں نے اسے کہا کہ وہ راج نکر میں اپنی خالہ کے گھر ایک سال رہا ہے اس نے کہا کہ ہاں رہا ہوں میں نے مقتولہ کے باپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اسے اور اس کے خاندان کو جانتا ہے اس نے کہا کہ وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں میں نے کہا کہ وہ شیدی یعنی مقتولہ کو بھی جانتا ہوگا اس نے کہا کہ اس نے کسی عورت کے ساتھ کبھی تعلق نہیں رکھا شیدی کا نام آپ نے کیوں لیا ہے اس نے پوچھا وہ کسی کے ساتھ گھر سے نکل گئی ہے اور میں نے کہا اسے یہ نہ بتایا کہ وہ قتل ہو گئی ہے کہ آپ مجھ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے اس نے کہا مجھے وہاں سے آئے تین مہینے ہو گئے ہیں اور میں نے تو اسے اچھی طرح دیکھا بھی نہیں تھا میرا خیال تھا کہ تم اسے اچھی طرح جانتے ہو گئے میں نے کہا شاید آپ کو یہ شک بھی ہوگا کہ وہ میرے پیچھے نکل آئی ہے اس نے بڑی خوبصورت مسکرات سے کہا اگر آپ کو ایسا شک ہے تو جل سے یہ شک اتار دیں میری تو منگنی ہو چکی ہے شاید ایک دو مہینے تک میری شادی بھی ہو جائے میں نے اسے باتوں باتوں میں بہت ٹٹولا لیکن اس نے اپنے خلاف شک پیدا نہ ہونے دیا میرا انداز تفتیش اور پوچھکچ والا نہیں تھا یہ گپ شپ والا انداز تھا میرے لئے سوچنے والی بات یہ تھی کہ لڑکی اگر اس کے ساتھ گھر سے بھاگتی تو یہ اسے قتل کیوں کر دیتا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے پاس آ کر اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ آئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اگر یہ اغوا یا قتل کا مجرم ہوتا تو اس کا چہرہ کئی رنگ بدلتا مجھے اپنی بے وکوفی کا کچھ کچھ احساس ہونے لگا تھا میں نے نمبر دار بغیرہ کو اندر بلا لیا تاکہ نہ کوئی شک ہو نہ مظہر کو کوئی شبہ ہو کہ میں نے اسے مجتبہ سمجھا تھا وہ لوگ جب اندر آئے تو میں نے ان کے ساتھ گب پرزی شروع کر دی باتوں باتوں میں ایک آدمی نے مظہر کی مطالق مجھے بتایا کہ اس کی آواز میں خدا نے بڑا سہر اور سوز رکھا ہے وہ مجھے کہتے تھے کہ میں اس کا گانا سنوں میں کوئی ایسا مردہ دل تو نہیں تھا کہ گانا نہ سنتا لیکن میرے دماغ پر ایک پیچیدہ تبتیش سوار تھی پھر بھی میں نے مزہر سے کہا کہ وہ کچھ سنا دے میرا خیال تھا کہ وہ اندھو میں گانا راجہ ہوگا یعنی اس گاؤں میں یہی ایک آدمی گا سکتا ہوگا لیکن اس نے پہلی ہی آواز نکالی تو میں نے چونک کر اس کے موں کی طرف دیکھا میں یہی کہوں گا کہ جتنا خوبصورت وہ خود تھا اس سے زیادہ پرکشش اور پرتاثر پیدا کرنے والی اس کی آواز تھی اس نے ہیر وارشہ کا وہ بند شروع کر دیا جسے میں ذاتی طور پر سب سے زیادہ دردناک بند سمجھتا ہوں میں یہ پورا بند تو نہیں لکھتا اس کے ایک دو مصرے لکھ دیتا ہوں یہ دو الگ الگ مصرے ہیں ایک شئے نہیں ایسا کوئی نہ ملیا دھونڈ تھکی جہڑا گیا نو موڑ لیاندہ ہے ایک بار تم کان نے کونج کھوئی دیکھے چپ ہے یا قرآن دا ہے یہ بند خاصت طبیل ہے یہ دو مصرے آج بھی مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں جیسے میرے دل میں چپ گئے ہوں پنجابی سمجھنے میں دشواری محسوس کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں میں اسے آدمی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں جو بچھرے ہوئے ساتھیوں کو واپس لے آئے ایک باس سے کوئے نے کون چھین لی دیکھتی ہوں کہ باس چھپ رہتا ہے یا پریاد کرتا ہے ایک تو یہ بند درد سے لبریز تھا اس کے ساتھ مذہر کی آواز کا سوز تھا بخدا میں بھول گیا کہ میں تھانے دار ہوں میں تو شاید یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں یہاں آیا کس لیے تھا آج میں جب اس وقت کو یاد کر کے کلم کے سپرد یہ واقعہ کر رہا ہوں تو مجھے مذہر کی آواز اسی طرح سنائی دے رہی ہے اس کا گانا ختم ہوا تو میری زبان پر آئی کہ اسے کہوں کہ اگلا بند بھی سنا دو لیکن مجھے یاد آگیا کہ میں یہاں تبتیش کے لیے آیا ہوں اگر وہ پیشاور گوئیہ ہوتا تو میری جیم میں جتنے پیشے تھے وہ میں اسے دے دیتا لیکن وہ بڑے امیر باپ کا بیٹا تھا مجھے یاد آگیا کہ خوجے کے گاؤں جلد پہنچنا بہت ضروری ہے میں اٹھنے لگا تو زیلدار وغیرہ نے زبردستی بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ کھانا آ رہا ہے میں کھانے کے لیے روپیا کھانا آیا تو بڑی تیزی سے کھا کر میں نے وہاں سے بھاگنے کی کی نمبردار اکل مند تھا میں باہر نکلا تو چار پانچ گھوڑیاں کھڑی تھیں میں نے ان میں سے تین گھوڑیاں لیں ایک اپنے لیے اور ایک ایک خوجی کے لیے اور تیسری ہیڈ کانسٹیبل کے لیے ہم تینوں جب گاؤں سے نکلے تو میں نے خوجی سے پوچھا کہ اس نے کیا دیکھا ہے نا حضور خوجی نے جواب دیا یہ کھڑا اس کا نہیں تھا میں نے بڑی اچھی طرح دیکھا ہے میں نے جب مزہر کو بلایا تھا اور جب نمبردار اور زندار باہر نکل گئے تھے تو میں نے باہر جا کر خوجی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ یہ شک جو میرے پاس اندر بیٹھا ہے اس کا کھڑا دیکھنا ہے خوجی نے اس کا کھڑا باہر دیکھا تھا اب اس نے مجھے بتایا کہ جس کھڑے پر ہم اس گاؤں تک پہنچے تھے وہ مزہر کا نہیں کسی اور کا تھا یہ تقریبا ناممکن ہوتا ہے کہ ایک کھڑا دیکھ کر اتنے بڑے گاؤں میں یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ کس کا کھڑا ہے اس کھڑے سے مجھے صرف یہ فائدہ حاصل ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکی کے قتل کے ساتھ اس گاؤں کے کسی آدمی کا تعلق ہے لیکن اس وقت جب میں کھوچے کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا میرے ذہن پہ مزہر اور اس کی سریلی آواز خالف تھی یہ نہ سمجھیں کہ میں اس کی آواز کے جادو کا شکار ہو گیا تھا بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے خوبصورت جوان نے اور اس کی اتنی پرسوس آواز نے گمشدہ لڑکی شیدی کو اپنے جار میں پھانس لیا ہوگا عورتیں جذباتی ہوتی ہیں میں نے مزہر سے پوچھا تھا کہ وہ اور کیا گاتا ہے اس کی بجائے نمبردان نے جواب دیا تھا کہ ہیر بارشاہ کے علاوہ یہ میاں محمد بشت کی سیف الملوک گایا کرتا ہے دیہات کی عورتیں انہی دو چیزوں اور سریلی آواز پر مر مٹتی ہیں میں نے آپ کو کئی ایسے واقعہ سنائے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں اسی قسم کی آواز والے گوئیوں کے پیچھے گھروں سے نکل گئیں مزہر کی آواز مجھے شک میں ڈال رہی تھی میرے دماغ نے کچھ اوری سوچنا شروع کر دیا میں لیے محمد یہ تھا کہ لڑکی قتل کیوں ہوئی میں مزہر پر شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے زیور اور پیسو کی خاتل لڑکی کو بھگایا اور اسے اپنے قبضے میں کر کے اسے قتل کر دیا مزہر تو ایک ریٹائیٹ صوبیدار کا بیٹا تھا جو کئی مرفع زمین کا مالک بھی تھا سوچ کر میں نے مزہر کو ذہن سے اتار دیا جس کے پھرے پر ہم گاؤں تک آئے تھے اور لڑکی کے قتل میں وہ دو بھائی جن کے پاس کتہ اور نوکر تھا اگر شامل نہیں تھے تو انہیں قتل کے مطالق معلوم ضرور تھا میں نے سوچا کہ لڑکی مزہر کے گاؤں میں نہیں آئی وہ ان بھائیوں کے گاؤں میں آئی تھی یہ تو خوجی نے مجھے بتا دیا تھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی خوجی کے خلاف کوئی بات نہیں بتائے گا میں اس گاؤں میں پہنچ گیا